بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ شکر ہے میں بھی خیریہ سے ہوں آج بنائے ہیں گلاب جابن اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت مزے کے بنے ہیں اور یہ میں نے ڈرائی ملک سے بنائے ہیں تو ویسے تو کھوے سے زیادہ تر بناتے ہیں لیکن ڈرائی ملک سے بھی بہت اچھے بنے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو کپ کی میجرمنٹ لے رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ چینی ڈالی اور میں نے ڈھائی کپ اس کے اندر پانی ڈالے ڈھائی سے تین کپ آپ پانی ڈال دیں اور اس میں سب سلچی ڈال کے اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دیں شیرہ بنانے کے لیے نہ ہی بہت تھک شیرہ ہوگا نہ ہی بہت پتلا ہوگا بس درمیانہ سے ہم نے اس کو شیرہ تیار کرنا ہے اب گلاب جابن کے لیے میں نے دو کپ لیے ہیں ڈرائی مل جو چائے میں یوز کرتے ہیں وہ بلکل نہیں لینا ہے ہم نے فل فیٹ جو ڈرائی مل کے وہ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک کپ سے دو سے تین ٹیبل سپون نکال دیئے تھے تو میں نے ڈالا ہے میدہ پورا بھر کے میں نے کپ نہیں ڈالا اور ایک چم دو ٹیبل سپون اس میں چلے گے بیکنگ پاورڈر کے باقی یہاں پہ آپ جارے گھی چار ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر گھی کا ڈالا جو میجرمنٹ والے سپونیں میں ان سے ڈا رہی ہوں اگر آپ گھر کے کسی کپ وغیرہ سے کرتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی کپ رکھیں یہاں پہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ شیرہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اب جی اس کو میں نے جو گھی ڈالا تھا نا وہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ میردہ اور دودھ اور یہ تمام چیزیں جو بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اگر آپ کو اس میں تھوڑی خوشبو چاہیے تو آپ اس کے اندر چھوٹی جو الہچی ہے اس کو کھول کے اس کے دانیں ہلکے سے کرش کر کے ڈال دیں یا پی سی بھی الہچی تھوڑی سی ڈال دیں اگر آپ کو فلیور چاہیے تو بس یہاں پہ گھی بہت اچھے سے مکس ہو گیا اور یہ میں نے لیا ہے جی دودھ جو گھر میں ریگولر یوز کرتے ہیں وہ دودھ ہے نہ یہ گرم ہے نہ یہ ٹھنڈا بس ٹھیک نارمل ہے اور اس سے میں گوندوں گی اس کو ہلکے ہاتھوں سے گوننے بہت زیادہ سخت ہاتھ کر کے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے نہیں گوننے اکثر رسم لائی بنائی اگر ہوگی آپ نے رسم لائی کی طرح ہم نے اس کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا دودھ ایک دم بھی دودھ نہیں ڈالیں گے کہ پتلا نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے ہم اس کو گوندیں گے اور تھوڑا چپ چپا سا اس طرح کی ڈو ہونی چاہیے آپ کی بلکل سوفٹ ہونی چاہیے یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں اور اس سے تھوڑا سا دودھ یہ اور ڈال کے تھوڑا سا پتلا کروں گی پتلا کر کے ہلکا سا اس کو فریج میں تقریبا دس ایک منٹ کے لیے فریج میں میں نے رکھ دیا جب یہ تھوڑا سیٹل ہو گیا اب ایک ٹیبل سپون کا ہی میں اس کا سائز لے رہی ہوں اور اسی سائز کے میں سارے گلاب جامل بناوں گی آپ کی مرضی ہے آپ چھوٹے سائز کے بنائیں یا بڑے سائز کے بنائیں جو آپ کو پسند ہے آپ اس سائز کے بنا لیں بس یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون کے جتنا میں نے بیٹر لیا اور وہ ہاتھ میں لیا اور اس کو اچھے سے گول جو ہے وہ بول بنا لینا ہے بہت سخت ہاتھوں سے آپ نے بول نہیں بنانا ورنہ اس کے اندر گھٹلی ہوگی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے ہتھیلی پہ گھما گھما کے اس کو بول سا بنا لینا ہے اسی طرح میں سارے بول بنا لیتی ہوں ایک ایک ٹیبل سپون لے کے پہلے اچھا سا پریس کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر جو ائر بغیرہ وہ نکل جائے پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو گول سا بول بنا رہی ہوں اس سے چھوٹے سائز کے بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے چھوٹے چھوٹے سائز کے وہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے جو کھوے سے بنتا ہے مزے کے تو وہ بہت ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ کو جلدی جلدی بنانے ہے تو آپ ڈرائی ملک سے بنا لیں یہاں پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل گرم نہیں ہے صرف ہلکے سے ڈالنے سے ببل آ رہے ہیں تو اس کے اندر میں نے اس طرح ڈالا ہے اور اب ہلکا ہلکا سا چمت چلاتی جاؤں گی اور یہ فرائی ہوتے جائیں گے بلکل میڈیم آج سٹارٹ میں میں نے رکھی بھی ہے اور جب ہلکے فرائی ہو جائیں گے تو پھر تھوڑا سا میڈیم سے ہائی رکھ دوں گے گھمانا اس لیے کہ ایک تو نون سٹک خیر میں نے لیا ہے نیچے چپکیں گے نہیں اور یہ دیکھیں کتے پیارے یہ ہلکے ہلکے سے ہو رہے ہیں براؤن سے تو بس اس کو آپ نے برابر اوپر سے یوں چمت چلاتے جانا ہے اس کے اوپر ایک جیسا کلر آ جائے گا اور شیرے کے اندر میں نے ڈال دیا تھا وہ کلپ میرے سے تھوڑا سا مس ہو گیا آپ نے جیسی نکالنا ہے گرم گرم شیرہ بھی گنگنا گرم ہوگا اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی یہ گلاب جامن کتنے مزے کے بنیں گے امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور پھر ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور مزے کے بھی بہت بنے تھے یہ ہاں کھوئے جیسے تو نہیں ہوتے لیکن مزے کے ہوتے ہیں